بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرین ویلکم مائی چینل آج ہم سیدھی پٹی والی تنیس لائکنی سیکھیں گے جو سیدھی پٹی کی ہوتی ہیں یہ اکثر ہمارے ریزینوں میں کام آتی ہیں لگتی ہیں ریزین پیارے لگتے ہیں سب سے پہلے ہم سیدھا کپڑا لے لیں گے کان نکال دیں گے آگے سے ہم دو اینج کی چڑھائی لیں گے ہم پٹی کی اب ہم کٹنگ کر لیں گے دو اینج کی چڑھائی سے پٹی کو پٹیاں آپ نے اپنے حساب سے کٹنی ہیں جتنی آپ کو کام آ رہی ہیں آپ کے کپڑے کو کپڑے پر ڈیزیننگ بنانے کے لیے یہ تنی گم سلائی کی ہوگی اور یہ ہم آپ کو دو طریقوں سے نکالنے سکھائیں گے اس کی سلائی اندر چلی جاتی ہے یہ گم سلائی کی تنی ہوگی تنی ہم نے کٹنگ کر لی اب چڑھائی میں ہم اس کو ڈبل کر لیں گے دونوں سیروں کو میچ کر لیں گے اب تنی ڈبل ہو کر ہماری ایک اینج رہ گئی مشین کا ایک پاؤں چھوٹے پاؤں کی سیز کی ہم سلائی لگائیں گے سیدھی ایسے ہم ساری تنی کو سلائی کر لیں گے سیرے دونوں میچ ہوں اس کے آپس میں چھوٹا یا بڑا نہ ہو اور یہاں سے ہم بند کر دیں گے یہ کافی لمبی تھی اور یہ ہم ڈبل کر دیں گے یہ آپ کو دو طریقوں سے نکال نہیں سکھائیں گے اس لئے ہم یہ درمیان سے کٹنگ کر دیں گے یہ چار دور ہم دھاگا لیں گے چار دھاگے اکٹھے کر لیں گے ہم یہ چار دھاگے اکٹھے ہو گئے چار دھاگے اکٹھے ہونے کے بعد دیکھیں چار دونوں سیرے پکڑ کر چار چار آٹھ ہو جائیں گے ایسے گلائی ہو جائے گی دھاگے کی دونوں آٹھ سیروں کو پکڑ کر نا دھاگے کے ہم سوئی میں دھاگا ڈال لیں گے تنی نکالنے کے لئے نیچے سے ہم نے گھرا نہیں لگانا نیچے سے گلائی ہونی چاہیے اب تنی اٹھائیں گے باہر کی طرف سے اندر کی طرف سوئی نکالیں گے یہ گلائی سے سوئی نکالتے ہوئے سوئی کو اندر کی طرف ڈالیں گے اب سوئی کو اوپر کی طرف کریں گے تنی کو بل ڈالتے ہوئے نیچے کی طرف کریں گے سوئی ہماری باہر نکل آئی اب داگے کو ہم اندر کی طرف داگے کو کھینچیں گے اور کپڑے کو بل ڈالتے ہوئے اوپر کی طرف لے جائیں گے ایسے ہی ہماری تنی نکل آئی ساری دیکھیں بلکل سیدھی یہ پٹ تنی نکل آئی ایسی داگے کو اوپر کی طرف کھینچیں گے داگہ ہمارا بلکل ٹھیک نکل آئے گا ہمیں اور ڈالنے کی ضرورت نہیں یہ ہم تو چھوٹی سی ڈنڈی لے لیں گے یہ جو ہم نے بند کیا تھا ایک ہی سا دونوں طرح ٹک لگا کر ڈنڈی کی مدد سے اندر کی طرف کریں گے اور کپڑے کو نیچے کی طرح بل ڈالتے ہوئے لے جائیں گے تنی ہماری نکل آئی یہ گم سلائی کی تنی ہو گئی دونوں یہ دو طریقوں کے ساتھ اب دوسرے نمبر والی ہم تنی سلائی کریں گے اس کی بھی ہم چھوڑائی دو انچ لے لیں گے یہ گم سلائی کی نہیں ہوگی یہ اس کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے دونوں طرف پیر پیر پاؤں کا اور کپڑا اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے کنارے پہ سلائی لگا لیں گے ہم دونوں طرف پیر پیر پاؤں کا اور کنارے پہ ہم سلائی لگا لیں گے بلکل کنارے پہ لگانی ہے اور کپڑا ایک جیسا دینا ہے یہ الگ الگ داگہ ہم نے اس لئے استعمال کیا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائے اور صحیح نظر آئے پوری تنی ہم نے ایسے ہی سلائی کر لینے ہیں کنارے پہ سلائی لگاتے ہوئے اندر کی طرف کپڑا فولڈ کرتے ہوئے یہ تنی ہماری سلائی ہو گئی ایک طرف سلائی ہم دوسری طرف بھی سلائی لگا سکتے ہیں اب یہ اینک انچ کی چڑھائی لیں گے تیسری تنی سلائی کرنے کیلئے بلکل باریک ہوگی اور دونوں طرف کپڑا اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے ہم اس کو بھی سلائی کر لیں گے یہ باریک سی تنی ہماری سلائی ہو جائے گی اکثر بچوں کی بٹن ٹیک بیچھے لگانے کیلئے لگ جاتی ہے ویسے بھی کافی کام آ جاتی ہے کپڑا میں ڈیزائننگ کے لئے اگر میری ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ دیکھیں ہماری چھوٹی باریک تنی سلائی ہو گئی اور یہ موٹی ہم دونوں طرف بھی سلائی لگا سکتے ہیں اور یہ گم سلائی کی اب یہ اس کے بعد ہم پریس کر لیں گے یہ تنی ہماری بلکل تیار ہو گئے ملتے ہیں نیسٹوری میں تب تک کے لئے اللہ حافظ